فلم کی شروعات میں ہمیں ایک سپیس شپ کو دیکھتے ہیں جو اپنا مشن پورا کر کے زمین کی طرح بڑھ رہا ہوتا ہے جس کے اندر ساتھ ایسٹرون کرائے سلپ میں سو رہے تھے یہ تب بھی وہ کرائے سلپ سے اٹھ جاتے ہیں اس لیے وہ سب جاگنے کے بعد چیک کرنے لگتے ہیں کہ وہ زمین تک پہنچ کے ہیں یا نہیں لیکن وہ یہ سب دیکھر حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو زمین کافی دور ہے وہ تو ابھی سولر سسٹم کے پاس بھی نہیں پہنچے جس سے سب بھی پرشان ہو جاتے ہیں اب سپیس شپ کا کیپٹنڈ ڈیلیس سب کو بتاتا ہے کہ ہمارے سپیس شپ کو کسی انجان پلینٹ کی طرف سے سگنل مر رہا ہے اس لیے اس نے ہمیں وقت سے پہلے ایک رائے سلپ سے اٹھا دیا ہے کیونکہ اس مشن پر آنے سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ہمیں کسی بھی انجان جگہ سے سگنل ملے تو ہمیں وہاں جا کر اس کی تلاشی کرنی ہوگی جس کو سن کر سب بھی پرشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اب انہیں زمین پر جانے کے لیے کچھ اور وقت لگے گا جس کے بعد اب سب بھی اس انجان پلینٹ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جہاں سے انہیں سگنل مر رہا تھا اور اس پلینٹ کی زمین کافی پتلیلی تھی اس لیے جیسے وہ جب اس پلینٹ پر لینڈ کرتے ہیں تو ان کا سپیس شپ خراب ہو جاتے ہیں اس لیے سب بھی انجینئرز اس کو ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں وینڈ ڈیلیس اپنے دو ساتھیوں کین اور لیمبر کے ساتھ اس انجان پلینٹ پر اتر جاتے ہیں تاکہ پتہ لگائے جا سکے کہ آخر انہیں سگنل کہاں سے مل رہے تھے ادھر شپ میں ڈاکٹر ایش اور وائس کیپٹن ایلن ان سب پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں وینڈ ڈیلیس اور باقی ساتھیوں کو سامنے ایک بہت بڑا سپیس شپ دکھائی دیتا ہے جو اپنے وقت سے کہیں زیادہ جدید تھا جو دیکھ کر سب بھی دنگ رہ جاتے ہیں اور وہ سگنل بھی اسی سپیس شپ سے مل رہا تھا اور وہ سب اس کے اندر چلے جاتے ہیں اندر جانے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ سپیس شپ کی حالت بہت خراب ہوتی ہے کیونکہ یہ سپیس شپ پوری طرح سے برباد ہو چکی تھی وہیں انہیں وہاں ایک بہت بڑا اور عجیب ایلین بھی دکھائی دیتا ہے جس وہ اندے کھا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں وہیں کین آگے بڑھتے ہوئے ایک کمرے میں آ جاتا ہے جہاں بہت سارے انڈے موجود تھے وہ اب ان انڈوں پر لائٹ مار کر چیک کرتا ہے جہاں اس انڈے میں اسے کچھ حل چل دکھائی دیتی ہے اور تب ہی وہ انڈا پھول کر بڑا ہو جاتا ہے جس میں ایلین کا بچہ ہوتا ہے کین جیسی اسے چھونے کی کوشش کرتا ہے وہ اس پر حملہ کر کے اس کے موں پر ہی چپک جاتا ہے اس لیے ڈیس اور لیمبرٹ اسے وہیں سپیش شپ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ایلین انہیں اندر نہیں آنے دیتی کیونکہ اگر اس ایلین کے اندر وائرس ہوا تو سب کی جان خطرے میں پڑھ سکتی ہے اس لیے کین کہتی ہے کہ ہمیں کم از کم چوبیس گھنٹے کے لیے کین کو کورنٹائن کر دینا چاہیے لیکن اسی وقت ایش دروازہ کھول کر اسے اندر آنے دیتا ہے اور ڈیلیس اس کا ہیلمٹ نکال دیتا ہے پر ایلین اس کا چہرہ پوری طرح سے جکڑا ہوا تھا اور ذرا سی حرکت کرنے پر اس کے گلے کو دبا رہا تھا اس لیے اب ایش لیزر سے ایلین کا پیر کار دیتا ہے جس میں سے ایک ایسڈ بائر نکلتا ہے جو زمین کو پگلاتے ہوئے نیچے سراغ کر دیتا ہے اب رات کو ایلین ایش سے کہتی ہے جب تم جانتے تھے وہ ایلین خطرہ ثابت ہو سکتا ہے تو تم ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اسے اندر آنے دیا جس پر ایش اپنی اس حرکت پر معافی بانگتا ہے اور تب ہی انہیں کین کے کمرے سے کچھ آواز سنائی جاتی ہے اس لیے اب فوراں وہاں جاتے ہیں جہاں ایلین کین کے چہرے سے ہر چکا تھا جو دے کر سب ہی حران ہو جاتے ہیں اس لیے وہ دروازہ بند کر کے ایلین کو ڈونڈنے لگتے ہیں پر تب ہی وہ ایلین ایلین کے اوپر گرتا ہے جس پر ایلین ایک دم گھبرا جاتی ہے لیکن وہ ایلین اب مر چکا تھا اس لیے ایش اسے زمین پر لے جانے کا کہتا ہے تاکہ اس پر اور ٹیسٹ کر سکیں جس کے بعد اب سبھی اس انجان پلینڈر سے اڑان بھڑھ لیتے ہیں اب اگلے سیڈ میں کین کو ہوش آ جاتا ہے جس کو دے کر سبھی خوش ہو جاتی ہیں اور خوشی خوشی ایک ساتھ کھانا کھانے لگتے ہیں پر تب ہی کین کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ ترپنے لگتا ہے اور اچانک اس کا پیٹ پھار کر ایک ایلین باہر نکلتا ہے جو تورنت وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد وہ سب کین کا فیندلل کر کے اس کی لاش کو سپیس میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اب یہ سبھی پلین بنانے لگتے ہیں کہ وہ اس ایلین کو کس طرح ماریں گے جس پر وہ سبھی اس نچیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ ایلین کو اپنے جانسے میں پاس آ کر ایڈ لوگ کے ذریعے اسے اپنی سپیس شپ سے باہر پھینک دیں گے اس لئے اب یہ لوگ الگ الگ ہو کر اس ایلین کو ڈوننے لگتے ہیں کہ تب ہی انہیں ایک بلی دکھائی دیتی ہے تو پارکر برڈ سے کہتا ہے کہ جاؤ اس بلی کو پکڑ کر اسے ڈبے میں ڈال دو تاکہ ایلین اس بلی کو بھی نہ مار دے اس لئے برڈ اس بلی کے پیچھے جاتا ہے جہاں راستے میں اسے ایلین کی سکین دکھائی دیتی ہے وہیں اس کی بلی بھی ہوتی ہے جو ایک جگہ چھپی ہوئی تھی جس کو دیکھ کر وہ اسے اپنے پاس بڑھانے لگتا ہے پر تب ہی وہاں وہ ایلین بھی آ جاتا ہے جو اب کافی بڑا ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ برڈ کچھ کر پاتا وہ ایلین اسے مار دیتا ہے اب برڈ کی موت سے سب ہی اور بھی زیادہ پرشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے وہ ایلین اب اگلا شکار کس کو بنائے گا اس لئے اب ڈالس اپنی گن فائٹ لے کر شپ کے ٹنڈل کے اندر جاتا ہے کیونکہ وہیں پر ایلین نے برڈ کو مارا تھا ادھر باقی وہ سب ایلین کی لوکیشن کا پتہ لگا رہے ہوتے ہیں اور تب بھی انہیں ایلین کی لوکیشن مل بھی جاتی ہے جو ڈالس کی طرف بڑھا ہوتا ہے تو وہ ترن ڈالس کو خبر کرتے ہیں اس لئے اب ڈالس چوکنا ہو جاتا ہے برڈ اندھیرہ ہونے کی وجہ سے وہ ایلین کو دیکھ نہیں پاتا اور اچانک ہی ایلین اس پر خملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اس کے بعد اب ایلین سرور روم میں آ کر اپنے ماسٹر کمپیوٹر سے سوال کرتی ہے کہ آخر اس ایلین کو کس طرح مارا جائے جس پر اسے جواب ملتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی تیہ ہو چکا تھا کہ اس ایلین کو حفاظت سے زمین پر لانا ہے اور ای بات ایسٹرانوٹ کی تو ان سے بھی زیادہ اس ایلین کی انہیں ضرورت ہے جس کو سنکہ ایلین کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں آ کر ایش کو مار دل لگتی ہے کیونکہ وہی ہمیشہ ماسٹر کمپیوٹر کے ذریعے ہیڈکوارٹر سے بات کرتا تھا اور اس نے جان بوٹیر ان سب کو اس مشن کی سچائی نہیں بتائی تھی لیکن اب ایش بھی جوابی عملہ کر کے ایلین کو جان سے مار دنے کی کوشش کرتا ہے مگر وقت پر پارکر اور لیمبر آ کر اس کے رکنے کی کوشش کرتے ہیں اور پارکر اس پر وار کرتا ہے جس سے اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جس سے میں صرف وائری لگے ہوئے ہیں اور اب یہ دے کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ایش کوئی انسان نہیں بلکہ ایک روبورٹ تھا اب ایلین ایش کے وائر ٹھیک کر کے اسے اس مشن کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ اس ایلین کو ہی زمین پر لانا ہمارا مشن تھا اور سے پہلے سے ہی اس ایلین کے بارے میں پتہ لگیا تھا اس لیے ایڈکوارٹر نے مجھے تمہارے ساتھ بھیجا تھا تاکہ تم لوگ کوئی گربڑی نہ کر سکو ساتھ میں وہ یہ بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ اس ایلین کو مارنا ناممکن ہے وہ تم لوگوں سے بہت شاتر ہے اور یہی مشن تم لوگوں کی زنگی کا خاتمہ ہوگا اور یہ جان کر ایلین غصے میں سے آف کر دیتی ہے اور پھر پارکر اس کی باڈی کو آگ لگا دیتا ہے اب ایلین سبی سے کہتی ہے کہ وہ ایلین اتنی آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا ہمیں کسی بھی طرح اسپیس شپ کو اتباہ کرنا ہوگا اور ہم سب شپ بوٹ کے ذریعے نکل جائیں گے جس پر پارکر اور لیمبر مان جاتے ہیں اور پارکر اور لیمبر ضرورت کا سمان اکٹھا کرنے لگتے ہیں تو وہیں ایلین اپنی بلی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جو اسے مل بھی جاتی ہے پھر دوسری طرف لیمبر کے پاس وہ ایلین آ جاتا ہے لیمبر کو بچانے کے لیے پارکر آگے بڑھتا ہے مگر ایلین دونوں کو ہی مار دیتا ہے دونوں کی چیخیں سن کر ایلین بھی ترند وہاں آ جاتی ہے پر وہ دونوں اب مر چکے تھے اور یہ دیکھر ایلین بہت دکی ہوتی ہے اور جلدی سے باہتا سیلپ ڈسکرپشن موڈ آن کرتی ہے جسے دس منٹ کے بعد یہ شپ برباد ہو جائے گی اور ایلین بوٹ کی طرف بھاگتی ہے لیکن وہ ایلین پہلے سے وہاں موجود ہوتا ہے ساتھ میں ایلین کی بلی بھی وہی موجود تھی اور اب ایلین دوسرے راستے سے بوٹ کی طرف جانے لگتی ہے کیونکہ اب سپیش شپ کو تباہ ہونے میں صرف تین سیکنڈ رہ گئے تھے اور وقت رہتے ایلین اپنی بلی کو لے کر بوٹ میں بیٹھ کر وہاں سے باہر نکلنے میں کامجاب ہو جاتی ہے اور پھر ایک زوردار دماغے سے وہ شپ برباد ہو جاتا ہے اور آخر میں ایلین اپنی بلی کو کرائے سیلپ میں سلانے کے بعد خود بھی اس کے اندر جاننے کی تیاری کرتی ہے پھر تبی دروازے کے پار اسے وہی ایلین دکھائی دیتا ہے جو وہاں چھپا ہوا تھا اور یہ دے کر ایلین پھر سے شوک ہو جاتی ہے اور ایلین کو بوٹ سے باہر نکالنے کے لیے وہ سپیش سوٹ پین کر بوٹ کا دروازہ کھول دیتی ہے اور ہوا کے پریشر سے وہ ایلین باہر سپیش میں چلا جاتا ہے اور اب ایلین خود بھی کرائے سیلپ میں سو جاتی ہے جس کے ساتھ فلم کا پہلا پارٹ یہی پر دی اینڈ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو اس فلم کا اگلا پارٹ دیکھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی پارٹ کی اپ ڈیٹ مل سکے